نعم الکفار الذین ابعفیهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان لدیہم شرک فی السراء و اخلاص فی الظراء عند الشد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کفار تھے شرک کم کرتے تھے جب وہ خوشحال میں رہتے تھے لیکن جب مصیبت آتی تھی تو وہ مخلص ہو جاتے تھے شرک نہیں کرتے تھے وہاں اما الکفار فی زماننا نسل اللہ عافیہ السلام شرکہم دائم فی السراء و فی الظراء لیکن آت کی زمانے کے جو مشرک ہیں چاہے وہ خوشحالی میں رہے چاہے وہ بدحالی میں رہے دونوں حالتوں میں وہ شرک کرتے ہیں فنقول لہم اتقوا اللہ تو ہم اسے کہیں گے کہ اللہ سے ڈرائیں ان كان الکفار الذین ابعفیهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان لدیہم اخلاص و توحید فی الظراء عند الشد و شرک فی السراء و کفرهم اللہ فاہل الشرک فی زماننا من باب اولا تو ہم اسے کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کفار تھے وہ شرک کرتے تھے خوشحالی کے حال میں اور جب پریشانی ہوتی تھی تو وہاں شرک نہیں کرتے تھے اللہ کی طرف رجوع کر لیتے تھے تو جب انہیں بخشا نہیں گیا انہیں وہ شرک کہا گیا تو ہمارے زمانے میں جو ہے چاہے پریشانی میں ہو یا بدحالی میں ہو یا خوشحالی میں ہو دولوں کے حال میں کریں گے تو امیم باب اولا ہے بدرج اولا ہم مشرک ہوں گے واللہ اعلم صلی اللہ علیہ نبی محمد و آلہ و صحبہ وسلم جزاکم اللہ خیر اللہ تعالیٰ جانتا ہے صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ و سبھی اجمعین اور شکر آپ لوگوں کا شکریہ رہا کیا اور آپ لوگوں کو جزائے خیر تھا آپ لوگ بیٹھیں اور بہت بہت شکریہ بھی روح روح